موسیقی کواب بھی بہت مشہور ہے یہاں کے ٹراؤٹ مچھلی بو سب سے مشہور ہے ہم کھانا شروع کرتے ہیں واؤ مزے کے بنیویں ٹھنٹ کافی زیادہ ہے اور اس میں یہ گرم گرم کھانا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ سال میں ایک بار سیاحت کے لئے نکلنا دل و دماغ پر مصبت اثرات مرتب کرتا ہے بٹ میں کہتا ہوں سال میں ایک بار ایسی جگہ ضرور جائیں جہاں آپ پہلے کبھی نہ گئے ہوں اور اگر وہ جگہ وادی کمرات ہو تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے دوستو ہم اس ویلوگ میں نہ صرف تھل بزار سے کمرات ویلی تک کا سفر کریں گے بلکہ آپ کو دیں گے ساری جانکاری جس میں ہوتل کی رایا روڈ کنڈیشن گاڑی کھانا نیٹورک اور موسم کی صورتحال حتیٰ کہ آپ کو ملے گا ہر سوال کا جواب اسی ویلوگ میں تو اسے توجہ سے اور اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لاہور سے تیرہ گھنٹے پر مشتمل سات سو چھے کلومیٹر کا فاصلہ جبکہ اسلام آباد سے تین سو اکتر کلومیٹر نو گھنٹے پر محیط یہ سفر اس حسین وادی کمرات کا ہے جس پر جانے کے لیے آپ کو براستہ سوات موٹروے سے چکدرہ انٹرچینج پر اتر کر لور دیر اور اپر دیر سے ہو کر تھل بزار تک آنا ہوتا ہے آپ بہت آسانی یہ سفر اپنی گاڑی پر کر سکتے ہیں مگر تھل بزار تک وادی کمرات اپنے اندر سرسبز و شادہ پہاڑ جنگل دریا چشمیں ابشاریں اور چیلوں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں صحت کے اعتبار سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے قدرت کی حسین وادی کمرات میں ہر پل بدلتا موسم اور یخبستا ہماوں میں اب تک صرف جیز نیٹورک ہی کام کر پایا ہے تو چلیں چلتے ہیں مزید جانکاری لینے کے لیے مقامی ہوتل اور لوگوں کے پاس مجھے بتائیں گے کہ ہم تو ملتان سے آئیں اس علاقے کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں تو یہاں پر کمرات ویلی میں ایسے کون کون سے پوائنٹ ہیں جو ویزٹ کرنے چاہیے ایچرلی بیوٹی چیز ہے وہ یہاں جیل ہے جو یہاں سے نیچے جاز بانڈا میں واقع ہے اس کے علاوہ یہاں بہت سے سینک سپارٹ سے جو ہم اندر اوپر جائیں گے تو چڑھے گے تو بہت کچھ ہم کو دیکھنے ملے گا یہاں کا کھانا کون سا ہے ایسا فیمس کھانے کے حوالے سے بچائیں یہاں کے کواب بھی بہت مشہور ہے یہاں کے ٹراؤٹ مچھلی بھو سب سے مشہور ہے یہاں پر اگر کمرات ویلی آئیں تو اب ٹراؤٹ فش کھائے بغیر آپ کو نہیں جانا چاہیے اب یہ کہنا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں جیسے یہ جون جولائی آتا ہے اس ٹائم کون سا پھل تیار ہوتا ہے یہی مائی جون کے اندر اندر آپ کو خوبانی وغیرہ اور علو بخارہ وغیرہ کھانے کو زیادہ ملے گا پھر اس کے علاوہ جو نومبر دسمبر کے جو انڈ والے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو ناشپتی وغیرہ چب مارزی آپ آجیں زیادہ تر یہ جیسے عید کی خوشیاں ہو گئیں اور فیسٹیولز ہو گئے تو یہ اوپن ہوتا ہے تو اب آپ یہاں پر زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں عام دنوں میں تو اتنا رشن نہیں ہوتا جیسے کہ اب آپ انجوائے کر رہے ہیں نورملی بہت کم لوگ ہیں یہاں پر یہاں پر کون کون سے قبیلے عباد ہیں یہاں پر قوستانی میڈر اسماعیلی بھی ہیں دیر والے بھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی دیگر بہت سارے زیادہ لوگ ہیں گل گل بستستان والے بھی ہیں ہارے کو اپنا کامی زبان کون سی یہاں بولی جاتی ہے یہاں پر جب یہاں موجود ہے کمراد کے اندر تو یہاں قوستانی زبان زیادہ بولی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر دیر میں جائیں گے تو پشتو آم بولی جائے گی اردو آم بولی جائے گی صحیح ہے اچھا آپ کی کون سے زبان ہے اب آپ پشتو بولتے ہیں پشتو بھی بولتے ہیں الحمدللہ اپنی زبان ہے تو پشتو بھی بولیں گے اگر پشتو میں کہنا ہو کہ آپ کا کیا حال چال ہے تو وہ کیسے کہیں گے سب سے پہلے کیونکہ میں وہ سٹوڑی سے سیکھنا چاہ رہا ہوں یار پشتو میں نے تو آپ پوچھنے چاہتے ہیں کہ میں آپ مجھ سے کہہ رہے کہ کیسے ہوا تو میں کہوں گا آپ کا کیا حال چال ہے سنگئی تو سنگئی تو تو دیکھ لو میں نے پہلے لفظ تو سیکھ لیا پشتو کا اور امید ہے کہ میں جتے دن ہوں گا کچھ نہ کچھ اور بھی سیکھوں گا پھر اس کے لئے اگر وہ کہے گا کہ ٹھیک ہوں تو وہ کہے گا خیم 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 یاد رکھنا آپ بھی چلیں جی تھانکیو سو مجھ آپ کا کافی ہم نے وقت لیا دار رحمان الرحمن دوستو فائنلی ہم کمراد ویلی پہنچائے ہیں کافی جو تھا دشوار تھا گاڑی جو روڈ تھے اس میں پتھر جو ہیں نوکیلے پتھر وہ کافی ہائٹ پر ہیں اس وجہ سے جو ڈاؤن گاڑی ہے اس کے لئے تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے تو وہاں پر تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ویٹ تھوڑا سا کم کر دیتے تھے اور یہ اب میرے سامنے دیکھ رہے ہیں فور بائ فور جن کی ہائٹ کافی بڑی ہے وہ گاڑیاں تو یہاں پر آسانی سے آسکتی ہیں بھلا ہم اپنی ویڈز پر اپنی نیرالی پر ہی آئے ہیں اور فائنلی یہ ایک ہوتل ہے کمراد مسکن ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہمارا پلان ہے کہ چار ساڑھ چار بجے کا اب تائم ہے اور ہم یہاں پر روم لیں روم لے کر تھوڑی دیر فریش ہوں اور اس کے بعد کمراد ویڈی کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں اور چلتے ہیں سب سے پہلے تو روم لیتے ہیں کیونکہ روم ٹائم سے لینا یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے کیونکہ اس کے پر زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے جی دوستو جیسے کہ آپ نے سنا واحد خان ہے جو ہم سے اکاموڈیٹ کرنے ہیں انہوں نے بتایا ہمیں چند روم ہمیں ویزٹ کر آئے ہیں فسیلیٹ ایٹ ہے یہاں کے روم اچھی اس کی ہے انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہے اور نیٹ انڈ کلین ہے یہاں کے روم اور یہ بتا رہے ہیں کہ فائی تھاوزنڈ تو ہم تو چاہیں گے کہ ان کے ریٹ کم کریں یہ تو کافی زیادہ ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ ہم ٹورسٹ کا بھی زیادہ فلو نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے اس کے کم ہوں گے ان کے ریٹ یا یہ فیکس ہیں نئی فیکس تو نہیں ہے پھر کنسیشن ہو جائے گا ٹونٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ اس طرح ڈسکاؤن ہم دیتی ہے صحیح ٹونٹی پرسن ٹونٹی پرسن اس طرح ٹھیک ہے اور یہ ڈسکاؤنٹ سیزن میں بھی ہوتا ہے یا صرف یہ ان دنوں میں یہ تو سیزن بھی ہوتا ہے ان دنوں میں ہوتا ہے سیزن بھی خاص کر پنجاب ملتان سے جو لو کہتے ہیں ان کے لئے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے میرا خیال ہے ملتانی کے لئے تو خاص ڈسکاؤنٹ ہے کہ وہ گرمی کے مارے میں گرمی سے برا حال ہے ان کا تو ان کے لئے بھئی اگر ملتان والے آنا چاہتے ہیں کمراد والی تو ان کے لئے یہاں کے جو ریسٹورانٹ والے ہیں ان کی طرف سے سپیشل آفر ہے کہ ٹین ٹو ٹونٹی فائی پرسن وہ لیس کر دیں گے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر گرمی سے وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ سبی والوں کے لئے تو اور بھی زیادہ کم ہوگا سبی والے کے لئے اور بھی پوٹی پرسن نہیں چلیں جی ہم یہاں پر روم لیتے ہیں اور کچھ ریسٹ کرتے ہیں تو مورنگ میں انشاءاللہ آپ نکلیں گے کالے چشمے کے لئے اور کمراد جو ابشار ہے اس کے لئے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ ضرور کر لیں اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں لگتے اس سے پاکستان ٹوریزم کو آپ کریں گے سپورٹ فائنلی تین ہزار پی میں روم تو مل گیا اب ہم چلتے ہیں شام کے ٹائم کچھ کمراد ویلی کو ایکسپلور کرنے اور اس کے بعد ہم ریفریشمنٹ کے لئے نکلیں گے یہاں پر سنا ہے دنبائی کی کڑائی بڑی مشہور ہے تو وہ کھانے کے لئے نکلیں گے یہ ہے دوستو کمراد ویلی کی ایکسائیٹمنٹ اس کی نیچر جسے دیکھ کر پچاس سالہ بندہ بھی بیس سالہ ہو جاتا ہے رانا صاحب آپ نے چلانگ لگائی کہ اچھا دوستو ہم فائنلی کمراد ویلی میں آ چکے ہیں یہاں کا تقریباً چھے بڑھ چکے ہیں سورج اپنی آخری کرنے دکھا رہا ہے سورج غروب ہونے والا ہے یہاں کا ویو انتھائی خوبصورت ہے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ کمراد ویلی لکی پرسن کوئی اپنے ہاں آنے دیتی ہے اور الحمدل الحمدلللہ کہ ہم کمراد ویلی فائنلی آگے رانا صاحب ہماری چلانگ لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پر گڑھے پڑھنے کا خطرہ ہے یہاں یہاں کافی بڑا ڈیسٹینس تھا جو رانا صاحب نے اتنے ہیوی ہوتے بھی اب کیا یہاں کی خوبصورت جرنے ہیں اور جتنا دل کا موسم ہے یہاں کا میں آمیر بھائی کو اس میں ساتھ ایڈ کروں گا سنائیں بھائی جن کمرات ویلی جسے کے پی کے کا دل کا آجاتا ہے ہم وہاں پر آئے کھڑیں آپ کی اس ٹی فیلنز کیا ہیں میں تو بہت ایکسائٹی ہوں ہنڈر فل بھائی حسن یعنی آپ کو دنیا میں اگر جنت کا گمہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہوتا ہے بہت حسین بہت گرین بیلٹ آپ دیکھیں بہت بڑے اتنے گرین بیلٹ آپ کو بہت کم جگہ پہ یا دیوسائی میں نظر آئے تھے اور یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور یہ آپ درختوں کی ترتیب دیکھیں اور بہتا پانی دریا ونڈر فل دوستو اگر آپ ریل یہاں پر آپ کو آل ان ون پیکٹ ملے گا آپ کو یہاں پر دریا ملیں گے جرنے ملیں گی جنگل ملے گا ہر طرف گرین ری ملے گی اور اس کے ساتھ گلیشئر بھی آپ دیکھنے کو ملے گا تو میں دانش بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ گلیشئر بھی 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 اور اس کے دیکھنے والوں کو اپنی طرف ایسے کھینکتا ہے ان کی جتنی بھی تھکاوٹ وہ دور ہو جاتی ہے اس نیچر کو حسن بھائی ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں کا پانی پی ہے میرا چشمے کا پانی پینے کا اتفاق ہوا ہے مٹھاس پانی میں یہ بہت کم جگہ پہ مطلب اس قسم کا پانی پینے کو ملا میٹھا پانی اور ساتھ میں آپ کو ایک اور بتا تو ہم نے جب چشمے کا پانی پی پی تو تقریبا ایک ڈیٹ گھنٹہ پہلے ہی ہم نے لنچ کیا تھا لیکن اب یہ چھے دیر کے بعد طلب ہو رہی ہے کہ ہمیں اور کچھ کھانا چاہیے اتنا حض میں دار پانی جی بلکل بتا نہیں کتنے میررلز اس میں شامل ہوتے ہیں اور کتنی دھاتوں کے بیچ میں سے گزر کے آرہ ہوتا ہے تو یہ واقعی آب شفاہ ہے دوستو ہم کمرات میلی میں شام کا ٹائم ہے اور ہم نکلے اور ساتھ پلان تھا کہ کچھ نہ کچھ ریفریش میٹ بھی ہو جائے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو بھی مل جائے تو ٹریول کرتے رستے میں مجھے پنچ کورا پنچ کورا مجھے ایک ہوتل دکھائی دیا ہے اور یہاں میرا پلان ہے کہ یہاں پتا کرتے ہیں کہ مینیو میں کیا کچھ ہے اور ہم ریفریش میٹ کے لئے کیا کھا سکتے ہیں تو چلتے کرتے ان سے بات اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ ملتا ہے کھانے میں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی ٹھیک ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مینیو میں مینیو میں ہمارے پاس آج آپ کو دمبا مل جائے گا نمکین دمبا اور شنواری دونوں اس کے علاوہ پاکستانی چائنیز اور باربیگیو اچھا مجھے جو آپ نے ہمارا پلین بھی کچھ مٹن کا تھا اور آپ نے دمبے کا بھی ذکر کر دیا ساتھ ہی تو ان کے ریٹس چکن جو ریگلر میں سولہ سوپے پر کیجئے اور جو چکن وائٹ گڑائی ہے وہ ستارہ سوپے پر کے جی ہے اور آپ اچھی چیز کیا بنا لیتے ہیں ہمارا یہ ہم نے پنجاب شاہر کیا صرف ٹیسٹ کی وجہ سے تاکہ ٹیسٹ ہم جو دے رہے نا وہ ہی میں انفارمیشن دی میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ہم اور لاؤنچ دکھا دیں آپ ساتھ کافی خوبصورت بنایا گیا لاؤنبین کا ٹھیک ہے اور یہ تو ہو گئی یہاں کے ہوتل کی سہر اور کھانے کی وہ آئے گا پھر ہی ہم بتا پائیں گے کہ کتنا ٹیسٹی ہے آپ بھی تھوڑا پنچ کورا ہوتل میں آرڈر دیا تھا مٹن کا اور اس کے بعد چکن منچورین ہیں اور ویجیٹیبل رائس ہیں وہ آگئے ہیں اب یہ کتنے ٹیسٹی ہیں یہ تو میں کھا کر یہ آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو میرا موڈ بن رہا ہے رائس ٹیسٹ کرنے چاہیے کہ رائس کیسے بنے ہوئے ہیں کھانا شروع کرتے ہیں واؤ مزے کے بنے ہوئے تھنڈ کافی زیادہ ہے اور اس میں یہ گرم گرم کھانا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو اگر آپ بھی آئیں تو پنچ کورا ہوتل پہ آئیں کھانا بہت مزے گیا اسلام علیکم یہ بھی مٹن کس نے بنایا تھا بھی ہم نے جو آرڈر دیا بھائی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہم ڈینر کرنے کے لیے نکلے تھے اور بہت اچھا کھانا بنا ہوا تھا تھانکس فور واشنگ ڈس ویڈیو پاکستان پہند آب